دوئی پیسی نہیں لگتا ہے تیتر فرقوں میں میری آپ کے ساتھ یہ ایک ڈسکیشن ہے لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تیتر فرقوں والی عدیث سیونٹی تھری ڈیجٹ میں فرقوں والی عدیث یوٹیوب پہ لکھیں انشاءاللہ ہمارا کلپ ٹاپ پہ آئے گا اس میں نے ساری ڈسکیشن کی ہے تکفیر تو بہت بڑا حکم ہے آپ کسی کو اسلام سے باہر نکال رہے ہیں یہ تو جو نکال رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں نا یہ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے ہم تو کسی کو نکال ہی نہیں رہے ہیں اس لیے ویٹینشن ہی کوئی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں تکفیر اس کی کریں گے ایک تو اہلہ سنت کا آف شوٹ قادیانیت ہے دوسرا اہلہ تشہیو کا آف شوٹ نا سہر ہی ہے ٹھیک ہے ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں ہم ان کو مارنے بیٹھنے کے قائل نہیں ہیں علمی طریقے سے ان کی طرح علمی اس سے رد کریں گے اچھا ایک بھائی نے کہا جی کہ عدیس میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتہ ہوگا ماں فرشتے نہیں آسکتے جبکہ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ کتہ غیر ضروری باندھ کر رکھنے سے منع کیا گیا تا کہ تکلیف نہ ہو عدیس شریف میں آتا ہے اور غامدی صاحب فرماتے ہیں فرق دیکھا ہے ہاں جی فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مطلب کتہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اور پھر ساتھ یہ ہے فرشتے نہیں داخل ہو رہی ہے یہ کیا کنسپٹ ہے ہاں کتہ اگر حفاظت کی نیت اور شکار کے علاوہ رکھا جائے تو اس پہ وہ اللہ رول اپلائی ہوتا ہے اللہ کی شریعت ہے کہ اللہ نے کہا ان دو چیزوں کی وجہ سے جائز ہے اور اس کے علاوہ اگر کرو گے تو تم پہ وہ والی قدر لگ جائے اللہ تعالی نے رولز بنا دیا ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ گانہ سننا آرام نہیں ہیں مگر ایک عدیس میں آئی ہے کہ سیدہ عائشہ سے جبکہ ایک عدیس میں آتا ہے کہ میں سازوں کو ختم کرنے ہوں سر آپ دو چیزیں کمپیر کر دیں سوال گندم جواب چنا بات گانے کی کر رہے ہیں اور آپ بات میوزک کی کر رہے ہیں سر گانے کی بات ہوئی ہے گانے کا میں نے کہا ہے میں نے میوزک کو نہیں کہا میں آج بھی کہتا ہوں گانا جائز ہے بخاری میں مجود ہے رہا میوزک تو اس کے پر ظاہر اختلاف ہے میوزک سے تو بچنا چاہیے صرف گانے کی بات کریں میں موزک کے بغیر جائز ہے سر ظاہر ہے میں نے وہ ڈیٹیل بتایا ہے میرے گانوں کے اوپر کلپ رکوارٹڈ ہے الفاظ تو دیکھیں ایک نکتے سے مارا مجرم بن جاتا ہے زکاة کا میزان چاندی ہے یا سونا سونا ہی ہے جی کیونکہ حاملہ آزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا نوٹ کے اوپر وہ سونے کی کوئل انکرنسی ہوتی ہے مسئلہ نیٹس پائی بی میں میں نے بتایا یہ جن قبرستانوں کے اندر مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنا جاہز ہے یا آرام ہے قبرستان کی اگر قبر کے اوپر مسجد بنی رہی ہے تو وہاں تو نماز نہیں ہوگی اگر قبرستان کے سائیڈ میں مسجد بنی رہی ہے قبروں کے ساتھ اور مسجد کے اندر قبریں نہیں ہیں کہ سامنے قبر آ رہی ہو تو پھر نماز جاہز نہیں ہے